اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سعید ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج کل کے موسم میں مارکٹ میں سیل ریٹ زیادہ ہونے کے بعد پانچ ہزار چوزے کو اگر ہم چالیس دن تک تیار کرتے ہیں اور فیکٹری کے کمرشل فیڈ پر اس کی تیاری ہوتی ہے اور اس کے بعد تمام اخراجات نکال کر ہمیں پانچ ہزار چوزے میں سے کتنا منافع آ سکتا ہے چالیس دن کے اندر تو ایک چھوٹی سی فیزیبلیٹی ریپورٹ ٹائپ کلکولیشن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو دو چھوٹے چوزے کی فارمنگ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو مکمل حساب کا آئیڈیا ہو سکے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو نہایت انفرمیٹیو ثابت ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ فارمنگ کے ریلیٹیڈ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی تو چلے آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے چوزہ خریدنے سے تمام کیلکولیشن کا آغاز کروں گا تو کانڈلی آپ کوپی پر نوٹ کر لیجئے گا تاکہ بعد میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو پانچ ہزار چوزے کا آج کل جو مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے ایک دن کے چوزے کا تقریباً چونتیس روپے چل رہا ہے ڈیلیوری آپ کے فارم تک پہنچا کر تو چونتیس روپے کے حساب سے اگر آپ پانچ ہزار چوزے کی کیلکولیشن کریں تو یہ ٹوٹل ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا آپ کا چوزہ آگیا پانچ ہزار جو آپ کے فارم پر پہنچ جائے گا اب چوزے کے بعد جو دوسری بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ہے فیڈ کے اوپر اور فیڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو کمرشل فیڈ فیکٹری کے ریٹس والے ہیں ان کے مطابق اپنی کیلکولیشن کریں گے تو جو فیکٹری کا فیڈ کا ریٹ آج کل چل رہا ہے وہ تقریباً تیتیس سو چونتیس سو پین تیس سو روپے تک جو ہے وہ فیڈ کی ایک بوری پچاس کلو والی چل رہی ہے تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ ایک ہزار چوزے کو پالنے کے لیے تقریباً بارہ سے تیرہ بوریاں فیڈ کی لگتی ہیں تو اگر ہم تیرہ بوریاں کے حساب سے کلکولیشن کریں تو تیرہ بوریاں پانچ ہزار چوزے کے لیے اگر کلکولیٹ کریں تو ٹوٹل یہ پینسٹھ بوریاں بنیں گی جو پانچ ہزار چوزے کو چالیس دن تک پالنے کے لیے کافی ہوں گی تو پینسٹھ بوریوں کو اب ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے چونتی سو ریٹ کا حساب لگائیں گے کہ ایک بوری چونتی سو کی آئی تو پینسٹھ بوریوں کو جب چونتی سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو لاکھ اکیس ہزار روپیاں بن رہا ہے یعنی کہ سوا دو لاکھ کی ہمارے پاس فیڈ آئے گی پانچ ہزار چوزے کو پالنے کے لیے اب اس کے بعد جو کلکولیشنز آتی ہیں وہ ہے اس کی میڈیسن کی ویکسینیشن کی جو آپ نے لیبر وہاں پر رکھی ہے تو اس کی اگر جنرل ہم کلکولیشن کریں کہ آپ نے فارم جو لیا ہے وہ رینٹ پر لیا ہے فور ایک مہینے کے لیے تو اس کا کرایا آگیا جی دس ہزار آپ نے فارم کا کرایا اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی میڈیسن یا ویکسینیشن کی ہے ان دونوں کو ملا کر پانچ ہزار چوزوں کے لیے یہ آپ کی تقریباً دس ہزار کی میڈیسن اور ویکسینیشن اس کی بھی آپ دس ہزار تنخواہ لگا لیں تو یہ ٹوٹل تیس ہزار بن گیا اور دس ہزار آپ ایکسٹرہ لگا لیں کہ فارم کے اوپر کوئی بھی الیکٹری سیٹی یا کھانے پینے کا یا کوئی بھی اس طرح کا خرچہ وغیرہ آپ نے کیا ہے تو دس ہزار اس کا بھی آپ ایکسٹرہ لگا لیں تو اب یہ ٹوٹل چالیس ہزار روپیہ بن جائے گا جو کہ ہمارا میڈیسن ویکسینیشن فارم کی لیبر الیکٹری سیٹی تمام کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ چالیس ہزار ہمارے ٹوٹل یہ خرچہ آگئے اب ان ساری ویلیوز کو ہم جمع کر لیتے ہیں سب سے پہلے چوزے کا ایک لاکھ ستر ہزار بنا تھا اس کے بعد جو فیڈ کی ہمارے پاس آئی تھی وہ ٹوٹل دو لاکھ اکیس ہزار تھی اور اس کے بعد جو ہم نے یہ چالیس ہزار اضافی جو ہمارا جو بھی خرچہ وغیرہ لیبر کے اوپر آیا ہے وہ ایڈ کیا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو بن چکا ہے یہ چار لاکھ اکتیس ہزار روپیہ بن گیا ہے جو ہمارا پانچ ہزار چوزے کو پالنے کے لیے چالیس دن میں خرچایا ہے اب اس کے بعد کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جو چوزہ ہمارے پاس آئے گا اس میں سے ہمیں کتنا منافع سکتے ہیں تو پانچ ہزار چوزہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے فرض کیا کہ سو چوزے کی مورٹیلٹی ہو گئی ہے اندر سے اور ہمارے پاس اب باقی جو چوزہ بچ گیا ہے وہ چار ہزار نو سو ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ چالیس دنوں میں چوزہ آپ کو پتا ہے کہ ایوریج ویٹ گین ساڑھے تین سو گرام حاصل کر لیتا ہے تو ساڑھے تین سو گرام کو جب آپ ملٹیپلائے کریں گے چار ہزار نو سو سے تو یہ ہمارے پاس سترہ لاکھ پندرہ ہزار گرام بن چکے ہیں اور جب ہم ان اس کو کلو گرام میں کنورٹ کرنا ہے ایک ہزار پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہمارے پاس سترہ سو پندرہ کلو مطلب ایک ہزار ساتھ سو پندرہ کلو وزن ہمارے پاس آیا ہے اب آج کل سردیوں کے اندر مارکٹ میں آپ کو ساڑھے تین سو روپے پر کیلو ریٹ مل رہا ہے لیکن آپ اس کو ساڑھے تین سو نہیں لگائیں تین سو تیس روپے پر کیجی کے حساب سے بھی اگر اس کی کیلکولیشن کریں تو ایک ہزار ساتھ سو پندرہ کلو زرب تین سو تیس روپے جو ریٹ ہمارے پاس آیا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو پچاس روپے بن رہے تو اس میں سے اب آپ اپنے جو خرچہ جاتے ہیں ان کو لنکال لیں جو کہ چار لاکھ اکتیس ہزار تھے اور اگر اس کو مائنس کریں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل نیٹ منافع آتا ہے وہ تقریباً ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے آتا ہے اب اس کو آپ کوپی پر نوٹ کر لیں تمام کیلکولیشن کیلویلیٹر پہ خود بھی کیجئے گا اور پھر کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا یہ کیلکولیشن صحیح ہے یا نہیں تو یہ ایک پانچ ہزار چوزے کو چالیس دن کے بعد آپ کو ایک لاکھ چونتیس ہزار تقریباً ڈیڑھ لاکھ تقریباً منافع جو ہے وہ آ رہا ہے پانچ ہزار چوزے کو پالنے کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا اور نئے ویورٹ سے درخواست ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آج کی ویڈیو کے یہاں پر اختتام کرتے ہیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ